نفرت کی کوئی گنجائس نہیں ہے ہمارے رام جی کے جیون میں کچھ لوگ کہتے ہیں رام جی کوئی پوجہ کرنا جروری ہے کیا ہم کہتے ہیں بالکل ضرور نہیں پوجہ کرنا جروری ارے رام جی تم بن جاؤ تمہاری پوجہ ہونے لگ جاتے اور کر سکتے ہو پوجہ کس کی کی جاتی ہے ماتا پتہ کی پوجہ کرتے ہیں نفرت کیوں کیونکہ ان سے سنسکار ملے ہیں ماتا پتہ کی پوجہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کی ماتا پتہ نے جنم دیا اس لیے نہیں سنسکار دیا اس لیے جو ماتا پتہ سنسکار دینے والے ان کی پوجہ ہوتی ہے جن ماتا پتہ نے اپنے بچوں کو ڈکیتی سکھائی ہوگی ان کے بچے کبھی پوجہ کیوں کریں گے نہیں کریں گے کتنا بھی بڑا ڈانکل بن جائے گا وہ کیا کہے گا کاس میری ماں میری پتہ نے اچھے سنسکار دیئے ہوتے تو میں ابھی کہیں تھانے دار ہوتا مردی تو پہنا ہوں بندوق تو ہے مار بھی رہا ہوں دوڑ بھی رہا ہوں لیکن کہ ڈانکل کہلاتا ہوں اور یعنی سنسکار مل جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے دو طرح کی سینک ہوتے ہیں ایک بھارت کا سینک ہے دو سینک کہلاتا ہے پاکستان کا سینک کون کہلائے گا بھارت کا سبسرو کہلائے گا تو سبسرو کو مارنے کی پرمیشن دیتی ہے سرکار جبکہ وہ اپنے دیس کا وہ بھی سینے کا ہے پاکستان کا وہی سینے بھارت کا سبسرو کہلاتا ہے اور بھارت کا وہی سینے پاکستان کا سبسرو کہلاتا ہے ہمارے یہاں جو دیس بھکتے ہیں وہ دوسری دیس کا سبسرو ہے وہاں جو دیس بھکتے ہیں یہاں کا سبسرو ہے اصلیت کیا ہے دونوں دیس بھکتے ہیں اور دونوں ہی دوسرے کیسے پر ہوئے ہیں لیکن وہی ندی ہم لوگ راستہ کیت کہاتے ہیں نا پنجاب، سندھ، گجرات، مراتھا کہاتے ہیں نا پنجاب، سندھ، اپرانک ہیں اور بتاتے ہیں کہ ابھی وہاں پر جو ہے کوئی نئی رچنا رچی جا رہے ہیں وہاں جو ہے کھالستان بنا جا جیسے بنگلہ دیس بنا پاکستان نکلا اس کو ایک جو ہے خالستان گھر کے اور جو ہے بنا رہے ہیں نیا رچ اور نیا رچ کیا ہوں نیا دیس جیسا ہو جائے گا کچھ دن میں جو ہے رچ دیس ہو جائیں گے بہت کسٹ ہے کبھی پاکستان جانے کے لئے کسی کو ویزا پاسپورٹ نہیں لگتا تھا کچھ دن میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اتر پردیش جانا پڑے گا بیہار جانا پڑے گا تو لوگوں کو ویزا پاسپورٹ لینا پڑے گا یہ سمیں ہے رام جی نے پوری آترا کی ہے تو رام جی کی پوری آترا ایسی ہے کہ اتر پردیش سے دکشن پرانت میں بھی گئے ہو اور پیدر جلتے گئے رام جی نے چاہتے تو بول سکتے تھے کہ بھئیا ایک رتھ رک دو چار پانچ بھوڑے رک دو اور اسی میں جو ہے کچھ سونے کے سکسے رک دو لیکن انہیں ایسا نہیں کیا لیکن بہت اچھا درش آتا ہے جب کےکئی ماتا رام جی کو ونواس کی وی بولتی ہیں تو وہاں پر سمنتر جی کھڑے کر کے سنتے ہیں سمنتر جی دسرہ جی کے بہت اچھے مطر بھی ہیں اور اچھا مطر کون ہوتا ہے اچھا مطر مانا گیا ہے جیسے والٹی رستی دونوں کو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ ہوتا ہے رسی کو پورا بھروسہ ہے کہ مجھے صحیح جگہ لے جائے گی مجھے والٹی ہے نا اور والٹی کو پورا بھروسہ ہے رسی پر کہ یہ مجھے بیچ میں چھوڑے گی نہیں یہ مطردہ کی پراکاستہ ہے مطردہ کی پہچان ہے کتھا کیا ہے کتھا رام کا سبحاؤ رام کا پربھاؤ رام جی سے سیکھا جا سکے وہ ہے کتھا سب کے نام ہم یاد کرا دیں آپ کو کسی کام کنے اچھا جتنے لوگ بیٹھ ہوئے تھے مان لو میں سب کا نام لینے لگوں روج رمیز بھئیہ کملیز بھئیہ سریز بھئیہ مہیز بھئیہ پھر جس کا جنائے آئے گا وہ بھی کہے گا ہمارا بھی نام لیو تو تین گھنٹے کی کتھا میں چار گھنٹے کی کتھا میں صرف نام ہی لیا جائے گا اس لئے ہم کتھا کے مول سدھانت کو سمجھاتے ہیں دھیان رکھئے گا بہت سارے وشیوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے لیکن اس وشی کو بلکل نہیں چھوڑیں گے جس وشی سے ہمارا جیون بدلنے والا ہے کیونکہ ہم رام کتھا سے رام بنانے آئے ہیں اور ہماری ماتان دیکھئے گھر کے کام کاج چھوڑ کے اور پورا سمیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ صحیح میں اصلی ماتان ہیں جن کو سمسکار پسند آتی ہیں ابھی ہم ٹیکسی میں اس میں جب بیٹھ پی والی گاڑی میں ہم آ رہے تھے ابھی ہم نے کہا کچھ ماتان ہماری ایسی ہیں جو کتھا میں نیمت آتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے گرب ہوتا ہے یہ ہیں ماتان جن کو کتھا سمباد زیادہ آوشک لگتا ہے روٹیاں تو روز بنانی پڑیں گے کتھا روز نہیں ملے گی اور کتھا بھی روز ملے گی ٹی بی والی لیکن ہردہ جاگران دی کتھا نہیں ملے گی کتھا تو یوٹیوب میں بھی سنی جاسی ہے اچھا یوٹیوب میں جو بھوجن دکھا جارا اس سے بیٹ بھرے گا یوٹیوب میں خوب اچھے اچھے مٹھائی دکھا دی جائیں خوب اچھے اچھے جو ہے بھجن سنا دی لوگ جھوم سکتے ہیں لیکن جھومنے سے کام نہیں چلے گا اگر آپ اصلی جنگل میں اور نکھلی جنگل میں انتر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اصلی کتھاؤں میں جانا پڑے گا جمین میں بیٹھنا پڑے گا وہاں پاں دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا آدمی صوفہ میں بیٹھ کے کتھا سن رہا ہے کسی گریب آدمی کو کہاں دکھائے جاتا ہے ٹی وی میں اپنے چھوچے سے گاؤں پدری کو کون دکھائے گا ٹی وی میں تو ہم نے کہا کہ پتری گاؤں کو بھی لوگ جانیں گے اور پتری گاؤں کو بھی ہم نے یوٹیوب میں پسکر تیرتھ کے نام سے ڈالنا چالوں کر دیا اور ابھی آجے ہی بتائیں کئی لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں ٹیاغی جی گیان تیرتھ بلایت کلا کچھ لوگ تو کہتے ہیں باوہ جی اپنا یوٹیوب کا پرچار کرتے ہیں کوئی دکھت نہیں ویچاروں کے لئے پرچاروں کا ہونا بھی جروری ہے بدلے میں کچھ مانگ تو نہیں رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ چینل سبسکرائب کرو کہ بیل آئیکن دباؤ کہ گئی آئیکن دباؤ کوئی دکھت نہیں آپ صرف دیکھو دیکھ کر کے پریورتن ہوتا ہے سن کر پریورتن ہوتا ہے چونکہ بیٹری چارج کرنے کے لئے بہت تھوڑا سا کرنٹ لگتا ہے بیٹری چارج کرنے میں زیادہ کرنٹ نہیں لگتا ہے اور ہمارے تھاکو ساکھ کون سنگھ جی اور بڑی پھرسنتہ کی بات ہے کہ ہمارے امول آنسرم سے بچی بابا جی کا آگمن ہوا ہے تو بیسے بھی بچی بابا جی ہاں آتے رہتے ہیں ساید بیچ میں کبھی جیسا سیم بنتا ہے اور اچھی بات ہے کہ کتھاؤں میں وہ بہن پہنچ نہیں پاتے ہیں یا تو وہ شروع دن آتے ہیں تو آخری دن آتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے اسور کی کرپہ ہے کہ وہ کتھا کی بیچ میں پہنچ رہے ہیں کتھا میں ان کیوں پستیتی ہو یہ بھی کتھا سروتا اور کتھا وچا دونوں کے لئے جو ہے انتم ہوتا ہے تو سمندر جی کہتے ہیں کہ کئے ویسے طور پر آپ رانی ہیں لیکن آپ میں اکا نہیں ہے رکھتی بھر کیوں ایسا بولا اس لئے بولا انہوں نے کہ یہ کئی نے اپنے پریے پتر رام کو بھی نہیں بکسا اور 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 رام لکشمن سیتہ تینوں کے بھستروں کے لئے بھی جو ہے منترہ کپڑے لے آئی بھگوہ تو بولے بھگوہ کپڑا پہنا دو اور بھگوہ کپڑا پہنانے کے لئے بھی تیار ہوگے تب جو ہے سمنتر جی کو بولنا پڑا کہ کئی تو اپنی ماں کے جیسے ہوں کئے کئی کی ماں تھی کہ آپ کو جو اس پستک میں بھی نہیں ہے جو اس گرنت میں بھی نہیں ہے کیسی کہانی کئے کئی کی ماں کی کہانی ہے دھیان سے سننا جیون بدلے گا کئے کئی کی ماں اپنے پتی کے ساتھ میں وچڑ کر رہی تھی اچانک جو کئے کئی کی پتا جی ہے نا ان کو پکشیوں کی آواز سن کر سمجھ جانے کا گون پراتا تھا جب کوئی پکشی بولتا تھا تو وہ سمجھ جا جاتے کہ پکشی کیا بولتا ہے اور ہسنے لگے پکشی جب پکشی ہسنے لگے تو جنک جی کو بھی ہسی آگئی جنک جی کو نہیں کی کہیں کہ پتا جی کو کی کہیں کہ پتا جی کو ہسی آگئی تو کی کہیں کہ جو ماں ہیں انہوں نے پوچھا کہا کہ آپ ہس کیوں رہے اپنے پتی سے تو پتی نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں اس بات کو کہ کیوں ہس رہا ہوں بولے نہیں بتانا پڑے گا پتنیاں جد کرتے ہیں نا کبھی کہ نہیں بتانا پڑے گا تو اگر کبھی ایسا لگے کہ پتی دیو ہو کوئی چیز کہہ رہا ہے اس کو مت سنو تو مان لینا چاہیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو پتا جی انہوں نے کہا یہ میں تم کو نہیں بتا سکتا ہوں بولے کیوں بولے اگر میں تم کو بتا دوں گا تو مجھے سراپ ہے مر جاؤں گا میں تو کی کہیں کہ ماں نے کہا تم مرتے ہوں تو مر جاؤں لیکن بتا دیو میرے کو تو کی کہیں کہ پتا جی نے کہا کہ میں بتانے والا نہیں ہوں تم ناراج ہونا تو ہو جاؤ میں تم کو بتانے والا نہیں ہوں ایسے گھٹنا ہوں سوچیں تو بولے تم بھی جو ہے اپنی ماں کے اوپر گئی ہو اور ہماری بچیاں زیادہ تر ماں کے اوپر ہوتا جاتی ہیں اس لئے ماں کا سنسکاری ہونا بہت ضروری ہے خوب سنسکار دیجئے کیونکہ کھککائی کا سمماان نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اس کے بعد سے کبھی کھکائی نام نہیں رکھا ہے rogانی کے علاوہ ماں کی تو نام سب ہیں کوشلیہ، س garderہ، نسرتلہ سب کچھ نام ملیں گے دو نام نہیں ملتے ہیں کیکئی اور بھبیش یہ دو نام جو ہے نہیں ملتی اس بات کو ہم کو گھیان دکھنا پڑے گا کہ ہمارے کرتکیوں سے آنے والا اتحاس گڑھ بڑھا نہ جائے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ آج سیکھنے ہیں جو بچے کل وہی بن جاتے ہیں باپ دیکھ پاپی بن جاتے ہیں پنس دیو بناتے ہیں آپ کا بچہ جب آپ کو دیکھے گا جو کچھ بھی کرتا ہوا جو کچھ بھی کرتا ہوا آپ کی سلطانے دیکھیں گے آپ کو بس نہیں ہم کو بھی دیکھ کر جو لوگ سیکھتے ہیں لوگ اٹھوں کو بلی کو دیکھ کر تو سیکھ جاتے ہیں لیکن اچھے لوگ کو دیکھ کر کیوں نہیں سیکھتے ہیں کیونکہ سیکھنے کی للک نہیں ہے سیکھنے کی للک ہونا بہت ضروری ہے مہاراج بہت غلاب کرتے ہیں لیکن کے گئی کے حردے کی جو دیا ہے وہ نسٹ ہو گئی ہے اب کے گئی کے من میں کسی بھی طرح کا کوئی کرونا کوئی واقسے لے کچھ بھی نہیں ہے نہ تو رام جی کے پرکی ہے اور نہ دسرد جی کے پرکی ہے جیسے کہتے ہیں کہ جب سوکھ جاتا ہے تو پھر کتنا بھی پریاس کی جائے گھیلا نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے اب کے گئی کے حردے میں سوکھا پڑ گیا ہے اب چاہے پتی بولے اور چاہے پتر بولے اور چاہے کوئی بھی بولے اب کوئی پریورتن ہو نہیں رہا ہے سوچئے پریورتن کا نہیں ہونا یہ دکھلائی ہے کشت دائی ہے چونکہ پریورتن جب ہوتا ہے پریورتن کے لئے جب پریاس کیا جاتا ہے تو وہ پریاس سفل ہوتا ہے اگر سچے من سے اور دھیرے دھیرے ہمارے رام جی لکشمن جی اور سیٹا جی نکل پڑھتے ہیں سمتر جی نے اپنے رچوں بیٹھالا ہے نسرہ جی نے کہا لوٹا کر لے آنا میری سیتا کو رام تم بھی مجھے قید میں ڈال دو اور وچن بھنگ کر دو لیکن ان نے کہا ہے کیا وہی بات جو روز کہتے ہیں رگھپل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نجائی یہ ایک اکیلے رگھپل کے لئے نیم نہیں ہے یہ ہم سب کے لئے نیم ہیں رگھپل کی ریتی تو جو ہے تو ہے چلنے لگے ساری پرجا دکھی ہے رام نے تنا پریم دیا ہے ساری پرجا دکھی ہے صرف اگر کوئی پرسند ہے نا تو صرف کےکئی اور منتھرہ دو لوگ کےکئی کو اور منتھرہ کو دونوں کو لگا اب چلو یہ کام بڑیاں ہو گیا لیکن بڑا کسٹ ہوتا ہے نکلتے سمیں پرجا نیکہ ہم بھی جائیں گے اکیلے لکشمان جی سیتا جی کیوں جائیں گے ہم بھی جائیں گے اور لکشمان جی سیتا جی کے ساتھ میں پرجا جدنے بھی ہوتی ہیں جاتی ہیں اور نساد راج سے بھیٹ ہوتی ہے نساد راج سے بھیٹ ہوتی ہے نساد راج نے اپنے ہاتھ اٹھنے کے لئے پریڈ کیا ہے بھگوان میں تو آپ کا ملتر ہوں نا میں تو آپ کو سکھا ہوں تو یہ دی میں آپ کا سکھا ہوں تو آپ کو میرے پاس رکھ سکتے ہیں نا انہیں کہا کہ میں کہیں بھی رکھ نہیں سکتا ہوں بولے میرے گھر میں کچھ بولے نہیں میں تو بس ون میں جو کچھ بھی پھل مل جائیں گے انہیں پھلوں کو انہیں پتوں کو اسی جل کو پرابت کرتا جاؤں گا لکشمر جی ناراج بھی ہوتے ہیں لیکن ناراجگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا رام جی نے کہا کہ لکشمر ہمارے سنسکاروں میں ناراجگی کا کوئی رول نہیں ہے پتہ نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا پتہ کی بات پتھر کی لکیر ہے اور یہاں گوشن لیا ماتا اپنے پتی کے ساتھ بلاب کرتی ہوئی اب پتی دیو بلاب کر رہے رام مجھے کیوں نہیں لے گا اس آج کاس تو مجھے بھی لے جاتے ہیں رام جا چکے ہیں رام کو نہ کوئی پھرسندہ ہے اور نہ کوئی دکھ کیوں نہیں ہے یہی ہونہ چیہ ہمارے جیون میں کچھ مل جائے تو بھی اچھا اور نہ ملے تو بھی اچھا کیوں زیادہ پرابت کرنے کے چکچر میں ہم لوگ لوگ ہی ہو جاتے ہیں کام ہی ہو جاتے ہیں کام و کرو مد لو ہو 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 یہ چار جو ہے بہت نقصان جائے ہیں اگر اس پر ہم لوگ وستار سے بات کریں تو اکیلے ان چار وشوہ پر ہی پورا کام ہو جائے گا اس کے لئے ہم لوگ بہت ساری پیسے چھوڑنے پڑتے ہیں اس کا دوست بھی لگتا ہے لے کے اب جو ہے چلے جا رہے ہیں ساتھ آج میں ان کو گھٹیا میں تھوڑے سے کچھ کانس پھول رکھ دیا رات پری ہوئی رات پری میں وستران کو تیاری ہوئی تو بولے کچھ کپڑے مگا دیں کچھ تمام مگا دیں لیکنے کے لئے رام جی نے کہا نہیں بس یہی خاص پھوس پتے یہی میرے لے کافی لکشمن جی بھی روپڑے نساد راج بھی روپڑے لیکن جو بھاگ میں ہے جس کے بھاگ میں جو لکھا ہے وہ تو بھوڑا پڑتا ہے رام جی کے بھاگ میں بھی ویدھی نے اور رام جی نے یہاں پر ویدھی کو بولا ہے کہ ویدھی کا لیت جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے چونکہ آج جب رام جی نے اس وات کو خود کہا تو آپ ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے کہ میں کر رہا ہوں تم کر رہے ہو نہ میں کر رہا ہوں نہ تم کر رہے ہو یہ تو سب ہو رہا ہے کیسے اچھا جب آپ سوتے ہیں مجھے صبح جلدی نکلنا ہے مساجراز نے کہا ٹھیک ہے بہت ساری بڑی بڑی ناؤں ہیں اور کہتے ہیں آج تو ناؤں ہوتی ہیں پانچ آجاں بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ کچھ ناؤں تو ان کے پاس ایسی تھی جن کو پانچ سو لوگ چلا سکتے تھے ایسی ناؤں تھی کہ پانچ سو لوگ چلا سکتے تھے سوچیں جس ناؤں کو پانچ سو لوگ چلا سکتے ہیں اس میں بیٹھیں گے کتنے لوگ اور بتاتے ہیں کہ ایسی ایک نہیں سیکڑوں ناؤں ان کے پاس تھی جب بھرت جی گئے ہیں اس کا اپیوک کیا گیا ہے اس کے اور اب جو ہے سمنتو جی لوٹ کر آتے ہیں یہاں سمنتو جی لوٹ کر آتے ہیں ایک بار پونے بولتے ہیں چلو رام شری رام ایک بار چلو ہو گئی آپ کی آترا اور نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا مجھے بھی لے چلو مجھے آیوٹیا کاٹنے کو دوڑتی ہے مجھے آیوٹیا اچھ ہی نہیں لگ رہی لیکن رام جی نے کہا پتا جی کا آپ کے سوا اور کوئی ہے وہاں پر آپ ہی تو پتا جی کی چنزہ کریں گے اور جا کر آپ کہنا پتا جی سے کہ پتا جی آپ کا رام چوچا برسواد لوٹ کی آئے گا آپ تو بھولے گا نہیں آپ کے رام اور بڑے ہی دربیت ہو کر کے بڑے ہی کرون سرویں اور ہمارے رام جی نے سمنتر جی کو واپس بھیج دیا ہے اور بولے جا کر کے ماتاؤں کو بھی جو ہے تھوڑا سمجھانا آپ اور بھرم جی سے کہنا کہ ماتاؤں پر کسی طرح کا کوئی انار تھا نہ کریں اتھا چاہت نہ کریں میرا بھرت بڑا اچھا ہے پیارا ہے لیکن پھر بھی جا کر کہنا بھئیہ بھرت ماں نے ایک بار میں جو راج مانگا میں نے دے دیا میں کچھ چاہتا نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں میرا دش بنے خشحال رام جی بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور جب رام جی اور ہم دونوں ہی چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں میرا گاؤں بنے خوش حال پربو جی کچھ کر دو ایسا کمال میرا گاؤں بنے خوش حال میرا داؤں بنے دیسے ہاں ربو دیوچھے کر لو اے رکمان ربو دیوچھے کر لو اے رکمان میرا دیشت بنے خوشبان ربو دیوچھے کر لو اے رکمان ربو دیوچھے کر لو اے رکمان ربو دیوچھے کر لو اے رکمان محنت اور مجھے دوری بھی ہو محنت اور مجھے دوری بھی ہو برنا کوئی مجھے دوری ہو برنا کوئی نیمت دوری ہو میرا دیشت بنے خوشبان میرا دیشت بنے خوشبان ربو دیوچھے کر لو اے رکمان ربو دیوچھے کررو چاہتے ہیں رام کی بھی وہی چاہتے ہیں اور آپ بھی وہی چاہتے ہیں میرا دیش بانے خوشہار میرا دیش گرنے خوشہار چاہتے ہیں رام کی بھی وہی چاہتے ہیں وہاں رام جی نکل گئے پرجا نے دیکھا رام جی نہیں ہے تو وہ بھی لوٹ پڑی رونے لگے پرجا ہماری یہاں سمنٹر جی نے آگر کے اور بتایا کہ پربو مہارا دسرت رام جی لکشمن جی سیتا جی کے ساتھ جا چکے ہیں اور انہوں نے لوٹنے کے لئے منہ کر دیا آپ کی سیوہ ہو مجھے ہی چاہتے ہیں اور اسی لئے میں آپ کے پاس آگیا ہوں مچود میں آپ کے پاس آگیا ہوں تو آپ اب دھیر نہ کھوئیں کہ آنسو نہ بہائیں میرے مجھے بیمار ہو اچانک ان کو یاد آتی ہے کہ مجھے سراب دیا تھا کسی نے کہ تم کو پھر بیوگ ہوگا پھر سوک میں تمہاری ملکی ہوگی تم پھر کے موہ میں اس جیون سے ہاتھ دھو بیٹھوں گے کون سے سرون کمار کے ماتا پتانے ان کو سرابت دیا تھا سبد ویدی بانٹ علاقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اسرمن کمار نے سبد ویدی بانٹ علاقے سے اسرمن کمار کو مات دیا انجانیہ ہی مہارا پرتفیرات چوہان اور مہارا جسرد یہ دو لوگ ہیں یہ سبد ویدی بانٹ سلاکتے ہیں سبد ویدی بانٹ ہوتا ہے سبد کو سن کر جیسے ابھی یہاں یک چل رہا ہے پیچھے اپن کو اس کی آواز آ رہی ہے تو اپن جیسے پھول بھیجنا ہے اپن کو یہاں کیلئے اپن دھیان کر کے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو اسی طرف جو ہے اپن پھول بھیجیں وہ پھول وہاں پہنچ جائے اس کو سبد کا بھیدن کہتے ہیں تو دو لوگوں نے پرتفیرات چوہان بہتحان بہت بیمار پر جاتے ہیں اور دسرنجی کی مرتیو ہو جاتی ہے دسرنجی کی مرتیو ہو جاتی ہے جیسے دسرنجی کی مرتیو ہوتی ہے گرو جنا کو بلائے جاتا ہے گروں جی سے بلے گئے گرو جی کیا کیے جائے گرو جی نے کہا پرتفر جاؤ بھرا جائے کو لے کر گیا ہو کسی کو پتا نہیں چلتے کہ سرچی مستی ہو گئے کیوں کیونکہ اس تمہیں کوئی بھی ساسن چلانے والا نہیں ہے ابھی کیا ہو گیا بھرسترگن ماما کے ہاں رام لکشمہ جنگل میں نے اور دسرچی چلے گئے گئے اس تمہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے مرنے پر ساسن چلائے جا سکے بھرست جی کے پاس جاتے ہیں اور دوتوں کو بولا گیا کچھ لے کر جانا کھالی ہاتھ مت جانا نہیں تو سنکہ ہو جائے گی کیا بات ہے دکھی ہیں کوئی بات ہے اور ہمیسا لے کر کے جانا چاہیے کسی کے گھر میں کسی کی مرتی ہو جائے تو بھی کھالی ہاتھ مت جانا ہم لوگ کھالی ہاتھ جانے کی بڑی عادت ہماری ہو گئی ہے کسی کے گھر میں کوئی کوئی پہلے نیام چھا نا کھچڑی لوگ جو لے جاتے تھے اور اب کھچڑی بھی لوگ تھوڑا سا لے جاتے ہیں تھوڑا جاندہ بھی جاؤ تھوڑا دو مرٹھیوں بڑھا دوں ہمارے کہنے سے ایک مرٹھی اپنے نام گی ایک مرٹھی ہمارے نام گی اور باقی جو دے رہتے آپ وہ تو دیتے چھتے دو مرٹھی بڑھا دیں ہاتھ سے کسی کے ہاں گمی ہو جتنا روز نکالتے ہوا اپنے لوگوں کو بہتنا اچھا ہے کبھی کبھار کوئی 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 ہوتا ہے سہر اپنے روز لاسے دیکھنے کو ملتی ہیں اپنے گاؤں میں کبھی ایک آدھا ہینے میں کوئی ایک آدھا جنپا جلتا ہے اپنے گاؤں میں کیونکہ لوگ ہاتھ دواتے ہیں پیل دواتے ہیں لیکن گلہ نہیں دواتے ہیں اگر تھوڑی گلہ بھی دواتے رہیں بیچ بیچ میں تو زیادہ سہنا نہ پڑے سیانوں کو اب یہ ہے کہ ماتائیں ہماری بہو میں جو ہے جان گئی ہیں اب سیوہ برابر ہوگی ٹھیک ہے نا ماتائیں آجے سے بڑھیاں جو ہے جاندی تو تیم دن کو بجانے کتھا ہوگا ہو جا بندہ رہا ہو جا سب لوگ بکھا کریں ساتھ پا لے تھے اب بان 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 دیکھیں چھاٹیں گے کوئی اچیسی میں سے کس کا گلہ نہیں دوانا کسی کا گلہ نہیں دوانا سب کو خوب پریم دیجئے ساتھ سسر کی خوب سیوہ کریے اور اگر ناراج بھی ہوں ساتھ سسر تو بھی ان کے پیاروں کو جرور چھومیں روچ تھوڑا سا گالی دیں گے دے لیں گے اور ساتھ سسر جی سے بھی نیویدن ہے کہ جیادہ بھاو مت کھانا اگر ہماری بہوں میں پیر پڑھنے آئیں اور آپ ناراج ہیں تو پڑھوا لینا پیر اور کہنا بیٹا خوب خوش رہو جیون دھر خوب آسرواد لینا کبھی بھی جیون میں جو آسرواد دیتا ہے وہ کبھی دکھی نہیں رہتا ہے آسرواد بھاو خوب خوشنا چاہیے اور اگر ساتھ سسر سے گلتی بھی ہو کسی طرح کی سیانی ہے تھوڑی بولنے کی عادت پڑھ جاتی ہے تو بیٹا آپ ہماری بیٹا بھی ہو بہو بھی ہو اور ماں بھی ہو اس نارے آپ سے نمیدن کرتے ہیں اگر کبھی ساتھ سسر سے کوئی بھول بھی ہوتی ہے تو تھوڑا عادت ڈالنا کیونکہ آپ نے چھما کرنے کی عادت ڈالی تو آپ کو بھی چھما کیا جائے گا اور ساتھ سسر نہ بھی کریں چھما تو وہاں پر آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے ارے آپ کے گاؤں کے لوگ کہیں گے ایک دن یہ ساتھ سسر تو گڑھ بڑھ رہے لیکن بہو نے سیوہ کی خوب سیوہ کی یہ نیم ہے یہی تو دھرم ساسر ہے دھرم اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ دھرم سے لوگ سیکھیں دھرم سے لوگ ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں لیکن دھرم سے جڑ جاتے ہیں جو دھرم سے جڑتا ہے دودھ پہنچ جاتے ہیں دسر جی کہ مدیو کو سمجھا نہیں دیتے کہتے ہیں گرودیوں نے بھرت اور سکترگھن کو ارجینٹ بھلایا ہے جلدی بھلایا ہے بھلا کے تو نانا جی سے ملتے ہیں بھرت جو بھرت جی کہتے ہیں مجھے آبھاس ہوا تھا اس پنی بھومی میں یگ جو اور کچھا دونوں چل رہا ہے اور دیکھو آپ کو اے سی لگانا نہیں پڑ رہا ہے آج اے سی کا جو کام ہے وہ ہمارے بھولے بابا جو ہیں ہے نا اور ابھی ہماری ماتاؤں جو ہے بھڑیاں بھرم کماری سے کچھا سنیے تو سیو بابا بھی بڑے پرسند ہو گئے ہیں اور سیو بابا بھی جو ہے بڑیاں سیو بابا کو تو کیا ہے ہمارے میں رہنا پسند سے ابھی بھنگلہ میں بھڑیاں جو ہے بڑا عدبت کارکم ہوا تھا ٹھیک ہے یہ ایسور کی کرپا سے یہ سیکارکم ہوتے ہیں تو ایسی کی جوستہ ہے آپ لوگوں کو لیکن پریسان ہونا تھوڑا سا پڑے گا کیونکہ کمبل کی لوستہ نہیں ہے کمبل بھنگلہ سے واپس لوٹ گئے ہوئے ہیں اور معلوم ہوتا تو ماتا جی لوگوں سے بھی بول دیتے کہ جس کار سے آئی ہیں تو کمبل بھی لیتے آتے ہیں اور یہیں چڑھا کے چلی جاتے ہیں کمبل بلے سیاہی بھر رام چنچر بھگوانے کیجئے بڑا ہی یہ بھی خرون پکھان چونکہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی بھر جی کو پتا چلا کہ دودھ آئے ہیں لینے تو دودھوں کی بات کو سن کر کے ہی بھر جی کے من میں بیتہ آگئی من میں بیگتہ آگئی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے رات میں ہی ایسا احساس ہوا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے اور بھر جی کے نانا جی نے کہا بیٹا بھر جاؤ جا کر کے اور آگیا کی جوستہ دیکھوا پھر بیچ میں جم من کریں آ جانا آگیا کی آگیا کی آگیا کی آگیا کی hopefully آگیاnousبرا Cum تتم دراcession آگیا کی آگیا کی شاہد نیا جنہ م coating آگیا ہے چون اور بھر جی اپنی آترا کو پوری کر کے آیودھیاں پہنچتے ہیں اور جب بھرج آیوڈیا پہنچتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا واتاور سون جیسا ہے بالکل ایک گھٹن سی ہونے لگی جیسے ہی آیوڈیا میں پرویش کرتے ہیں ان کو ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں بھی کئی بار مائکے سے آتی ہیں یا سسرال سے آتی ہیں کچھ پتا جلتا ہے ماتا پتا کی گھٹنا تو ان کو بتانے والا بھلے نہ بتائے لیکن آبھاس ہو جاتا ہے کہ میرے مائکے میں یا میرے سسرال میں کوئی بھٹنا گھٹ گئی ہے وہی آبھاس بھرت مالج کو بھی ہو چکا ہے جن گلیوں میں ایوڈیا کی گلیوں میں روز جھاڑو لگائی جاتی تھی سینڈ بکھیرا جاتا تھا اتر چھڑکا جاتا تھا آج کو اپنی گلیوں سے نالیوں سے بجبو آتی ہے ہوتا ہے تو کسی کا انتیار کرتے ہیں کیا آپ کسی کا انتیار نہیں کرتے ہیں پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں منصر کے پاس دو کام ایسے ہیں جس کے لئے وہ چاہے تو کبھی نوکر نہ رکھے پہلا بھوجن کرانے کے لئے بھوجن کرانے کے لئے کبھی کوئی نوکر رکھتا ہے کوئی نوکر نہیں رکھتا اچھا کتنا بھی بڑا آدمی ہو بھوجن کرانے کے لئے نوکر لوگ نہیں رکھتے دوسرا مل موت تیاد کرنے کے بعد میں سوچ کریا کرنے کے لئے آج تک کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا ایک نوکر سوچنے کے لئے بھی رکھو کبھی نہیں رکھتے سننے میں کچھ باتیں تھوڑا اٹھپٹی لگ سکتی ہیں لیکن صف یہی ہے کتنا بھی دھنوان ہو جائیں آپ لیکن آپ بھوجن کرنے کے لئے نوکر نہیں رکھیں گے بھوجن بنانے کے لئے رکھ سکتے ہیں برطن ماجنے کے لئے رکھ سکتے ہیں ایک مسین آئی بھوجن کرانے والی ہے اور وہ مسین کو جو ہے اس میں ایک برطن میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے لائٹ سے چلتی ہے اچانک تک کرینک تیج ہو گیا تو جو کھانے والا جیسے کھلکی کھلاتے ہیں تو کچھ کھلکی والے جلدی جلدی دیتے ہیں ہے نا ہم بھی جب گراہ سلیون میں تو کھلکی کھائے ہیں اس لئے مالک اب آپ وہ کھلائے لئے کیا کریں تو جو کھلکی کھلانے والا ہے وہ جلدی جلدی کھلانے لگتا ہے تو کیا بولتے کھانے والے چھوڑی آرام سے بھئیہ ہے نا ایسے وہ مسین آئی ہے جو تو مسین کا کرینک بڑھ گیا تو وہ چبا نہیں پا رہا ہے وہ مسین لا کے پھر سے چمچ اس کے فروں میں لگا دیتی ہے اس کا ایک ویڈیو دیکھا ہمیں موبائل میں دیکھا ہمیں اور اس کے دان آٹھ سر خود جاتے ہیں تو چمچ پھاست کام کرتی ہے مسین کھل دی چمچ آئی اور وہ چوا نہیں پایا تو چمچ نہیں جب کب اور موہ میں ڈالنا تھا تو دانت مچوٹ ماری تو دانت ٹھوٹ رہے بچارہ جو ہے پانچ میٹھ کھانا کھانے مسین کے چکر میں ابھی ہم نے کلاب سے بتایا تھا کی پھریچ پھولر اے سی ان سے تھوڑا پرہیج کرنا چاہیے اُبیوگ کریں اُبیوگ بنا ہی ہے اُبیوگ کرنے کے لیے لیکن پرہیج کے ساتھ میں ہونا چاہیے اُبیوگ جو پرہیج ساتھ میں کرتے ہیں جیسے کھچڑی تو کھانا ہے لیکن کھچڑی اے کھچڑی نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے کی بلپل جو ہے صبح سے سام تک جو ہے پانچ چھ سال سے جو ہے ہم لوگ کے لیے چھوٹ ہے ہم لوگ کو کھچڑی کھانے کے لیے چھوٹ ہے ہم لوگ کو ملائی کھانا جو ہے ڈاکٹر منا نہیں کہ خود کو منا کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہ کھائیں گے اور کھائیں گے بھی تو کبھی کبھار کھائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سویم سے پرہیج کرنے پڑتے ہیں ڈاکٹر کے بولنے کے پہلے اب ہم لوگ کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی جبرجستی اپاس ہی رہو گا کوئی بیماری نہیں ہے اور اپاس کا جہان آیا کہ ابھی آج لوگوں نے جو ہے تھوڑی سی چلتے سمیں لائی کھا لیے بڑیاں ٹھیک ہے چلتے سمیں تھوڑی سی لائی کھا کے اور چل دیئے اس بات کی بلکل چنسہ نہیں ہے ابھی چار گھنٹے جو ہے وہاں پر آپ کے ساتھ میں نکلیں گے لیکن معلوم ہے کہ جب آپ کے ساتھ جو سمجھ آئے گا تو آپ لوگ جو کچھ بھی کھا پی کے آئے ہوں گے اس کی اونجا ہمارے پاس تک پہنچے گی اور ہم جو ہے اس کا سیون کر لیں گی تو اچھا کوئی ہم وہ دیکھ کے لئے ہیں کہ ہم تک سوہرے سے بڑیاں نہیں لگے گا نا اب ماتا جی ہماری جو ہمارے لئے پھول لے کے آئے گا ٹھیک ہے پلشیابن رامچل بھگوانے کی جے بڑے ہی دکھی ہیں بھرتلال جی جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ میری ماں نے سڑین ہی رچا ہے وہیں سچا ستر ہوتا ہے جو غلط میں غلط کہ سکے ماں کو بھی پتا کو بھی جو لوگ غلط میں بھی غلط نہیں کہہ پاتے تھوڑا پریاس کرنا چاہیئے کیونکہ بھرت جی ہے بھرت ہی جبکہ سب سے سیدھے سازے ہیں ان کے من میں کسی کے پردی کوئی چھلکپٹ نہیں رکھتی بھر بھی لیکن کیا بھرت جی ایسا کون سا روج ہو گیا میرے پتا جی کو جو اتنی جلدی مرتی ہو گئی کہتے ہیں امب کے نات یاد راجہ بیا دنوں میں ناگتے دھنیا راما دیا سرگے یا اپتہ سنکتہ سویم مہاراج کوئیسا کون سا لوگ ہو گیا جس سے میں میرے آنے کے پہلے چل بسے نم نو نم مہا مہا راجہ پرابتم جانا تکیر تیمان اوپ جیت کم مہا موگن تاتا سنام ستھ ورم نسچے ہی میرے پوجی پتا جی مہاراج جو ہیں ان کو یہاں آنے کا کچھ پتا نہیں تھا میرے بڑا ہی یہ کہیں بھی کہتے ہیں بیٹا یہ تو چلتا رہتا ہے کوئی جنم لیتا ہے کسی کی مرتی ہوتی ہے اس میں زیادہ پریشان نہ ہو اچھا تو بولے رام جی تو رائے ہوں گے نا میرے رام بھیا نہیں دیکھ رہے ہیں رام بھیا کہاں گئے تو بولے وہ منواز چلے گئے ہیں رام بھیا منواز کیوں چلے گئے ہیں میرے رام بھیا کو منواز کس نے بھیج دیا بولے تم کو آیودھیا کا راجہ بننا ہے اب بہت آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو نیاندرن میں رکھو سنسکار کرو کل سے تم کو تسرت جی کے ستھان پر راجہ بن کر بہتا ہے بولے ماں تم کو تو مجھے ماں کہنے میں بھی لگ جا آ رہی ہے اور اس کے وقت کہتے ہیں کہ تم کو میں ماں کہوں اس میں بھی مجھے سنکوچ لگ رہا ہے تو کہتے ہیں جب تم نے ور مانگے تو تمہاری جیت میں تمہارے مو میں کیڑے کیوں نہیں پڑ گئے ایسا ہمارے بھرپ لاج جی اپنے ماں لکھ لکھتے ہیں پتہ کی مرتیوں اور بھائی کا بھی کچھ بچھو پوری بات بتائیں کہ کہیں نہیں چودہ سال کا ونواس میں نے مانگا ہے اور تم چنتہ مت کرو تو اس بیچ ہم لوگ سب فورا منیجمنٹ بٹھال لیں گے پریسان نہ ہونا بھرہ جی کو بڑی لچے آ رہی ہے بھرہ جی دکھت بھی ہیں لچت بھی ہیں کہ کیسی ماں پہ لگئی مجھے کیا اسی کو ماں کہتے ہیں ایسی ماں ہوتی ہیں ارے ماں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا موڈالسہ جیسی ہوتی ہیں ماتا ہے گندہ جیسی ہوتی ہیں ماتا ہے دھرتی ماتا جیسی ہوتی ہیں ماتا ہے کہ اپنے اوپر آپ کو معلوم ہے ملبوت چیاغ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے دھرتی ماتا پر لیکن دھرتی ماتا جو ہے کبھی یہ نہیں کہتی کہ گندگی مل کرو کمپلیکس جاتے ہیں تو دس روحے لیتا ہے سلپ کمپلیکس والا اور دھرتی ماتا کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے میرا لال ہے تجھے جو ہے چھوٹ ہے تو جتنی گندگی کر سکتا کرتا ہے لیکن تھیرا چرت اچھا ہو جس کا چرت مہان ہے وہی جیون میں مہان سمجھا جاتا ہے اور مہان مہان دکھنے سے نہیں ہے بناوٹی نہیں ہونا چاہیے جیون میں آپ مہان بننے کا دکھاوا نہ کریں اگر مٹھائی بنیئے اور اس میں سکتا نہیں جلیئے خوب اچھی دکھ رہی ہے اوپر سے بھو جانا اچھا بنائیں اس میں نمک نہیں ڈلا پیٹ بھر نہیں کھا بائیں گے آپ خوب بھوک لگئے تو مجبوری میں تھوڑا سا کھا لیں بھلے خوبے خوبے کی مٹھائی بنیئے لیکن یہ بولیں گے تھوڑی سی تو سکر ڈال دیتے اور زیادہ ڈل جائے گی کیا بولیں گے تھوڑی کم کرنا تھا نا بھئیہ لیکن اگر پورا دے دیا جائے کہ بھئیہ آپ کو جو ہے صرف خوبے کی مٹھائی بنائی جا رہی ہے اور پرکرتی کا کرم دیکھو جب آپ رسولے بناتے ہیں اس میں آپ کو کچھ ملانا پڑتا ہے مستی لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے کھوڑے کے رسولے بننے ہی پائیں گے اس میں کچھ آٹا یا میدہ ملانا پڑتا ہے تو کل ملا کر کے ملاوت تو نہیں ہونے چاہیے لیکن سواد کے لئے جیون میں جو ہے القماطرہ میں نمک بھی ہو القماطرہ میں تھوڑا میتھا بھی ہو اور اگر چھوٹ جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی چھوڑنا چاہے اور چھوٹ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ڈاکٹر چھوڑوا دے اچھی اپنے سے چھوڑ دوں ڈاکٹر کیا بولتا تھوڑا میتھا کم کر دوں تھوڑا پیدال چلنا چالیو کر دوں یہ تو بولتے نا ہمارے بہت اچھی اچھوڑا جین سوچتا تم نے اپنے سوار کیا سوار تھا کہ اگر کوشلیا کہ پتر رام راجہ بن جائیں گے تو کوشلیا راج ماتا کہلائیں گی اتنے سے لوگ میں تم پھس گئیں کہ لوگ لوگ چھوڑیئے آپ بھی آپ کے گھر میں دیورانی ہیں دیورانی ہیں دیورانی ہیں ایک کام کرنا بھرت جی جیسا کام کرنا آپ لوگ بھرت جی کو سارا راج جی مل گیا لیکن بھرت جی نے کیا کہا مجھے کچھ نہیں چاہیئے مجھے تو میرے بھئیہ رام چاہیئے بھرت کا چھریت ہے میرا سب سے پیارا چھریت رام آئین میں بھرت کا چھریت ہے مجھے بھرت جٹائیو سبری ان کی کتھا جب ہوتی ہے تو اس سے جو پرنہ ملتی ہے رام جی تو ٹھیک ہے مریادہ پرسوکن ہیں رام جی کے چہرے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ صدا مسکراتے رہتے ہیں رام جی اور آپ سے ہم بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پر رہتے ہیں مسکان ان کا نہیں کہہ سکتا کبھی کوئی نقصان بلو سیاورا مجھے بھگوانا نے کیجئے رام جی ون جاتے سنے بھی مسکراتے ہیں آپ سوچیں غلق نہ کریے کہ آپ کو کوئی اگر دھوکے سے بلتے ہیں بھگو یہاں سے تو آپ کی آنپوں میں آنسل آ جائیں گے لیکن رام جی کو تو چودہ ورس کا ونواس دیا گیا چودہ سال تک وہ آنا بھی چاہیں اگر بیچ میں یاد بھی آئے تو نہیں آسکتی چودہ ورس کے بیچ میں اگر ان کو یاد بھی آتی ہے نا اور وہ چاہیں بھی کوئی منہ نہیں کرے گا سب خوص ہوں گے لیکن وہ بیچ میں واپس نہیں آسکتی ایسے ہمارے برماتوان سری رام سے بھی سیکھنے کوئی ملتا ہے کہ اپنی مریادہ کو کبھی کھونا نہیں ہے اور کبھی آپ کا کوئی ساتھ نہ دے اکیلے چلنا پڑے کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو دکھی مت ہو جانا کیونکہ اگر آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو روٹ مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو روٹ مت جانا سبتوں سے اس کے ارث نکلنے چاہیے ہم لوگ ایسے گیت گانے لگے آج کل کہ گانا ختم ہو گیا ملت کیا بولا گیا گانے نے کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور دیکھو ہم نے گانا نہیں گایا بینہ گانا گائے ہمارے گانے نے پوری بات کر دی اگر ہم آگے نہیں بھی گائیں تو ہمارے گانے نے اپنے پوری بات کر دی صحیح ہے نا یہ ہونا چیز سبتوں کی ارجہ اسی لئے کم سبت میں جازہ کم آج لوگ کے پاس سمیں نہیں ہے اور اگر سمیں نہیں ہے تو ہم کو دھیان رکھنا پڑے گا کیا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو تو مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا کو روح مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا کو روح مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا کو روح مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا کو روح مت جانا کو روح مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا اور روچ مت جانا اور ٹوٹ مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو ٹوٹ مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو ٹوٹ مت جانا کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو ٹوٹ مت جانا یہ روچ میں منانے والا کام ٹھیک ہے کوئی نہیں منانے آئے گا اس سنسار میں سب اپنے سوارت کے لئے لگے ہوئے ہیں اور معلوم ہے اگر آپ کو لگا ہے کہ دنیا سوارتی ہے تو پہلے سوارتی تو ہم ہیں کیونکہ ہم میں تو اس سے سوارت کے لئے لگے ہیں نا ہمارا کوئی سوارت نہیں ہے تو ہم کو سامنے والا سوارتی نہیں دکھے گا ہم اس سے امید کر رہے ہیں نا ایک ایک منتر اور دیتے ہیں آپ کو آج ایک تو منتر آپ کو دیا کہ کوئی نہ دے ساتھ تمہارا تو ٹوٹ مت جانا اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کیوں کر لیا مالو مسیلے کر لیا کہ کوئی ساتھ نہیں دیا تو آپ ٹوٹے نہیں آپ روپے نہیں اور اس کے بعد بھی پرکھرتی نے آپ کو کہا لو تو مجھے ایسا سوچتے تھے دے دیا ہے پورے کام ہوئے اس سے زیادہ اس سے اچھا ایسا نے سویاں آ کر کے ہم آپ کے یہاں کارکوں کو سمپن کیا یہ کس کی کرپا ہے یہ ہے آپ کے ستھ سنگلکوں کی کرپا سب سے سنگلکوں کی طاقت تکتا سب سے سنگل بڑا کام کرتے ہیں دھیان دکھنا پیڑ سب سے سنگلک کے بھلو سے جیون بر کھڑا رہتا ہے اچھا پیڑ کو کبھی کسی نے کرسی نہیں بیٹھنے کے لیے کہ بھئی یہ بیٹھ جاؤ تھوڑی کو جس کیاں کھوک کرسی ہیں وہ بھی کرسی نہیں دیتا ہوگا پیڑ کو کیوں بیٹھ جائے گا کیونکہ پیڑ بیٹھ جائے گا جو سنسار کی ہریالی نسٹھ ہو جائے گی پیڑ کو جدہ جھپایا جاتا ہے توڑا جاتا ہے اُس در پیڑ جو ہے ہریالی سے مکھ ہو جاتا ہے یہی بات ہم کو دھیان رکھنا اور ہمارے بھرکلال جی جو ہیں انہوں نے خوب روز پرگٹ کیا اور کیا کہتے ہیں بھوش اللہ کے سامنے بھرکلال جی جو ہیں سپت لیتے ہیں دیر بھکالات سمتھایم سنگیاب لبھا سبی ریوان نیتراب بھیام اسرکونہ بھیام دینام دیکشما ترم سو مات مدھے بھرکو جنیم ابھیکو سید کہتے ہیں بہت دیر کے بعد ہوس میں آنے پر جب پراکر میں بھرت اٹھے بے ہوس ہو گئے بات کرتے کرتے بات کرتے کرتے بے ہوس ہو گئے اور جب ہوس آیا تو ہوس آنے پر جب اٹھتے ہیں تو پھر سنکرپ لیتے ہیں کیا کہ کوشلیا ماتا میں رام جی کو لینے جاؤں گا جب تک میں رام جی کو لینے نہیں جاتا ہوں واپس لے کر نہیں آتا ہوں تب تک مجھے چھے دیں ہیں اور بچیاں پیر نہ پڑا کریں میٹا کسٹ ہوتا ہے نا ہماری دیویاں تو آپ کو مات پر صلوک لیتے ہیں ہم تو باہر پاہ اس لئے آپ کو کئی بار پناہ پڑتے ہیں ٹھیک ہو اس نے ہوتا ہے کہ مریادہ ہوتی اس لئے پیر چھوٹیں اور نہیں تو آپ لوگ جب پیر چھوٹیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے سامنے چھوکا رہا ہوں میرے کوئی پیر پڑے مجھے کوئی بہت ایسا نہیں لگتا ہے کیونکہ میں تو آپ کو اپنے ماں کے روپ میں اپنے دیوتا کے روپ میں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی جھکے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے دونوں ہاتھ ہمیشہ بھدے رہتے ہیں میں نے آج تک دھوکے سے بھی آپ کو بتانے کے لئے میں دونوں ہاتھ نہیں کھول سکتا ہوں ہوں کہ دیکھو ایسا کر دیں تو ٹھیک ہو جا ٹھیک ہے نا ہم خوب فوٹو کھچواتے ہیں لیکن آج تک ہم آئی ایسی فوٹو نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں پرمہتمہ کا بچہ ہوں تو میرے ہاتھ جڑے رہنے چاہیے آسیرواد تو ہردے سے نکلے گا اور جسے آسیرواد کی ضرورت ہے نا اس کے لئے یہ من سے تن سے من سے کیا بولتے ہیں من سے وچن سے اور کرم سے آپ نے جتنے لیبل کا ہم کو فریم دیا ہوگا اتنے لیبل کا اس کے کئی گونے لیبل کا ریٹرنہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے مرکہ سیم ٹائم سیم ٹائم میں پہنچ جاتا ہے جیسے ہی بٹن دباتے ہیں تو لائٹ جلتی ہے نا کتنا ٹائم لگتا بل جلنے میں کتنا ٹائم لگتا بیٹھوں میں چراند بھگوان کے لیٹ لپیٹ آئیں کہ ہم تک ڈال رہے ہاں کچھ دن میں ان کو دیکھنے ہمائی بیاد پڑ جائے گی ہمارے دیوتا لوگ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا تسلک رکھ کے چلتے ہیں ابھی تو ہمارے پہنچنے سے پہلے پہنچنا چاہیے ہمارے مطلب جہاں بھی کتھا چل گئی ہو اور ایک بات اور یاد بکھئے کہ جہاں بھی کتھا چلے جرور پہنچئے اور ہم تو ایک نیویدن اور کریں گے کہ اگر ہماری کتھا کہیں آس پاس چلے تو اس میں بھی آپ لوگ درسن دیتے رہنا ہم خبر کرتے رہیں گے ہے نا آپ لوگ کے درسن سے ہم کو بڑی ارجہ ملتی ہے پتری گاؤں کی آس پاس کیسے جنتا ہے پتری گاؤں کی لوگ ہیں بہت ہی پویتر ہیں اور دیکھو پھول میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی چھوڑا بہت انیس بیس ہے تو زیادہ دھیان رکھنے کی جرد ہے آپ سویم کو دیکھیں اگر میں مسکراؤں گا تو مجھے بھروسہ ہے کہ میری مسکراؤں دیکھ کر ایک ہزار لوگ مسکرائیں گے تو کیوں نہ میں مسکراتا رہا ہوں ٹھیک ہے ارے بینہ کارن کے مسکرائیے نا کیا لگتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں اور ہم نے تو آپ کو پوری انمتی دی ہے کہ اس پنڈال میں تو آپ ہس سکتے ہیں راستے میں نہیں ہسنا ہے ہماری بیٹیوں سے بھی نیویدن ہیں کہ بیٹیاں ہماری راستے میں کسی کو دیکھ کر نہ مسکرائیں نہ ہسیں کوئی دیکھت نہیں کیوں یہ دنیا بڑی جالب ہے جینے نہیں دیکھتی ہے کہے گی ان کی بیٹیا آج ہم کو دیکھ کر مسکراؤں رہی تھی یا ان کی بہو ہم کو دیکھ کر مسکراؤں رہی تھی لیکن یہاں آپ کو پوری چھوٹے کیونکہ یہاں آپ کا جو ناتا ہے وہ پرماتما کے ساتھ ہے یہاں آپ کیاگی جی کو دیکھ کر نہیں مسکراؤں رہے ہیں یہاں تو آپ پرماتما کی سنطان کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے ہیں وہی آپ ہیں وہی آدم آپ ہیں وہی آدم میں ہوں ٹھیک ہے نا پانی کی ایک ایک گوند مل کر سمدھ بن جاتا ہے ہے نا ہم لوگ سب لوگ مل کر کے بھیڑ کا حصہ بن گئے اور وہی بھیڑ دربار کہلاتا ہے اور جب یہ سچا دربار ماں کا دربار بن جاتا ہے ہے نا ہماری ماتائیں جہاں پہنچ جائیں ارے ایک دیوی کے ہونے سے دپ دربار ہوتا ہے تو یہاں مہا دربار دربار لگا ہوا ہے جہاں ہماری ماتائیں ہی ماتائیں ہیں اور دیوتا بھی کچھ کم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی سویل کو کمجور نہ مانے ہمارے بھردھال جی رام جی کو لینے کے لیے گرو جی سے کہتے ہیں گرو جی میں تو جاؤں گا پوچھ نہیں رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ میں جاؤں گا لینے اگر کوئی سوچیں کہ میں آپ سے انمتی مانگ رہا ہوں تو آپ مجھے انمتی کیا اوشکشہ نہیں ہے کیونکہ جو میرا درہنچ چاہے پوچھوں گا تو پوچھ لگے گی اس لیے کہتے ہیں کہ بڑیاں سارا سنسکار کرنے کے بعد اور ہمارے بھردھال جی جو ہیں کہتے ہیں بھرد جی جو ہیں پتہ کے سراد میں برامنوں کو خوب دھن دیا جاتا ہے ہمارے والمین کی جی نے بتایا کہ بھرد جی نے اپنے پتہ جی کا جب سراد کرم کیا تو برامنوں کو خوب دان پر نہ کیا برامن کون ہے جو اپنے کرموں سے بچھلت نہ ہو بھیک مانگنے والے کو برامن نہیں کہنا چاہیے دان تو دینا چاہیے سب سے کیونکہ جو آپ کو کچھ دینا چاہے ایک بار ایک بڑے اچھی بات یاد آتی ہے آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی ایک رکتی بھیک مانگتا تھا آج کل موبائل کا ٹی وی کا بھی جمانہ ہے تو آپ نے موبائل میں ٹی وی میں بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا ایک رکتی بھیک مانگتا تھا تو ہمارے جیسے وہاں سے کوئی ایک رکتی نکلا اور بولے بھیک کب سے مانگ رہے ہو ارے بولے پورا جیون نکلنے والا ہے بڑا مجا ہے بولے روج بولے کبھی کبھی تھوڑا دکت ہوتی ہے تو بولے بتاؤ تم مانگتے مانگتے تم کو کشٹ نہیں ہوا بولے پہلے ہوتا تھا اب چھوڑ دیئے ہیں کشٹ جو ہے پہلے ہوتا تھا اب کشٹ کو بھی ہم چھوڑ دیئے ہیں تو بولے اب کیا ہوتا ہے بولے اب لاج سرم سب بیچ کھائے اب تو بیٹھتے ہو کہتے ہیں دے دے بابا کے نام پر ہم تو کہتے ہیں ایک جن تو تیاکی جی کے نام پر مانگنے لگ تو بولے تیاکی جی کی کتھا ہے تو پیسہ چاہیے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم تیاکی جی کو دے دیں گے تم کو نہ دیں بولے کیوں تیاکی جی کی کتھا میں پیسہ نہیں لگتا ہے تیاکی جی پیسہ مانتے نہیں کبھی تیاکی جی کو منہ کرتے ہیں ہمارے پاس تھون آیا بابا جی میلا میں یہ بول رہا ہے تیاکی جی کی کتھا کے لئے چنزہ دے دو تو پورے میلا والوں نے کہا تیاکی جی کی کتھا میں کبھی چنزہ لگتا ہی نہیں اپنے من سے جو کرنا ہو وہ ہی لگتا ہے تو ہم کو بڑی پرسنتہ ہوئی کہ کم سے کم ہماری ماتاؤں کا اور ہمارے دیوتاؤں کا بھروسہ ہے ان کو اتنا بسواس ہے کہ تیاکی جی مسکراہت تو مانگ سکتے ہیں پیر کے کانٹیں تو نکال سکتے ہیں لیکن پیسہ نہیں مانگ سکتے ہیں تھن کیا اور شکسہ نہیں مجھے کیا کرنا تھن دو روٹی چارز روٹی میں بڑیاں جو ہے پیٹ بھر جائے گا پر آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے اتنے کی ضرورت ہے آج ہم ایک اپنا ہی ویڈیو دیکھ رہے تھے تھاگو صاحب کی موبائل میں اس میں آواز نہیں نکل رہی تھی ہماری تھاگو صاحب اس کو کان میں لگایا سائز ہے نا تھوڑا ہم نے کہا یہ جب گندہ جل پیتے تب کا ویڈیو ہے آواز نہیں نکل رہی تھی میسیج جانا بند ہوا ہمارا ایک کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتا ہے چارز سے نکالے ویڈیو کو یوٹیوب میں سیٹ کی اور اپلوڈ کر کے تچ دوائے اور آگے ہاں کام کھن لگ گئے یہ اس نے بتا رہا ہے سمیک ہاں نہیں ہو جاتا ابھی آج کپڑے دھولنا تھا ہم نے کہا آپ لوگوں کو ساف ساف کپڑے دیکھ کے ہماری بکشہ ہوتے ہیں ہم نے ساف کپڑے پہنے تو ہم نے کہا آج ہم بڑیاں کپڑے دھولتے ہیں تو بڑیاں دھولتی کو جو ہے اس میں ڈالے نرما میں ہم کو ایک مہینے میں معلوم کتنا نرما لگتا ہے مسواس نہیں کرو جاتا بتا دیں آپ لوگوں کو اتنا ہی لگانا پڑے گا تھوڑی تھوڑی لگا لے تو آپ لوگ اتنا ہی کام کرتے ہوں ہم کو ایک مہینے میں دس رو پہ لگتا ہے نرمے کا خرچہ پورا دس رو پہ لگتا ہے اس سے کم میں کام نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو ہے دو تیر پہ لگتا ہے کام ہو جاتا ہے ارے روز کم ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا ان سب خرچوں کو بھی کم کرنا پڑے گا بتانے کا کارڑ یہی ہے مجھے یہ کپڑا دھولنے کی اور بڑھتر ماجنے کی بات بتانے کیا ہو شکتہ نہیں لے بتانے کیا ہو شکتہ اس لئے اور جتنی دیر ہم نے نرما میں کپڑے کو ڈالا اتنی دیر جا کر کہ ہم نے تھوڑی سی لائی رکھی تھی تو اس کو کڑاہی میں بھونج لیا تو نرما میں وہ کپڑا بھی تھوڑا پھول جائے گا اور اس کے بعد گئے تو دھولی ہے مان سممان سب کچھ تھا ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں برماتوں نے کروڑا روپے کی سمسکتی دی ٹھیک ہے نا جب ہم جھوٹے پہن دیتے تو تس جار روپے کی جھوٹہ پہن دیتے ٹھیک ہے نا اور چھوٹا تو ایسا چھوٹا اب یادی کوئی بولے کہ بابا جی دس روپے والا پہن لے تو بولے نہیں بھیا کسی اور بھی کام آئے گئے دس روپے یہ جیون ایسا بدلتا ہے اور یہ ایسور کی کرپہ سے ہی سمبہ ہو پاتا ہے ہمارے بس کی بات نہیں پاتا ہے کون چاہتا ہے اور وہ پہ ہم یہاں آتے ہیں تھوڑا جو ہے آپ سے بتائے ہیں اور نہیں تو بڑیاں جو ہے ایسے چلتا رہتا ہے کہا کرنا ہے لیکن یہاں لگتا بھی ہے سب کوئی سچ کے آئے ہیں تو میں بھی جو ہے سجا رہوں جس سے سجا نہ ملنے پائے بولی سیابر رام چندر بھگوانے کیجے کیونکہ سابون تیل منجن بسم کو لگانا نہیں ہے کیونکہ پرماتواں نے ایسے چمکا دیا ہے ٹھیک ہے نا سابون تیل منجن برس کپڑے دھلنے کے لیے صرف اس لیے کہ باہر نکلتے ہیں وہ تھوڑا جو ہے چکنائی بھی لگ جاتے ہیں کئی بار اس لیے نرمہ دس روپے کا مہینے میں جو بیوگ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کہو گے تو بھائی بند کر جائیں گے ناراج ہوں تو ٹھیک ہے خوب دھن باٹھنے بھارت جی کیونکہ اپنا ہے اور ہے تو بھائٹنا چاہیے اور بھائٹنا کس کو چاہیے ؟ جو بھونکھے کو بھوجن پیاسے کو پانی اور جے ماں بھج بکالی مارانی جو بھونکھے کو بھوجن کراتا ہے اس سے سوال جواب مت کریے بھونکھے رکھتی کو بھوجن کراتا دو بھونکھے کو پانی دے دو اور ہم نے آپ سے نیویدہ نہیں پیا تھا تھوڑا نیبو تھوڑا سکر بھول کے دے دینا اگر آپ اپنے لئے بھی بچا کے رکھو نا نیبو سکتا تو وہ بھی پیلا دو کوئی دیکھت نہیں گھر میں نیبو کی پیڑ لگے ہوں گے نہیں لگے تو گھروں میں پیڑ نیبو کی لگانا چاہیے آنگلہ نیبو تلسی نیم ٹھیک ہے نا یہ جو ہیں یہ پیڑ ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے وہ ایک لکھبیر سنگھ لکھا ہے انہوں نے ایک بھجن گایا ہے جس کے آنگل میں تلسی زوارے نیم رہے ہیں ہے نا یہ وہ جو ہے اس کے پاس سے کہتے ہیں کہ جو نیم ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں بھولی لکشمی ماتا کیجے سرسوچی ماتا کیجے ہماری ماتا کیجے سبھی دیوتا کیجے ہو دھرتی ماتا کی دھرتی ماتا کو جرور پڑھا کرتے رہا کریے کیونکہ آپ کا جو بھار سہتی ہے نا ہم لوگ کیا بولتے ہیں منتر پڑھا کریے سمدھر وسنے دیوی پروتستان منڈلے وشنو پتھنی نمستو بھیام پادس پرزم شمشنے دھرتی ماتا آپ کی کرپا سے ہم لوگ جو ہیں جیویت ہیں آنگیت ہیں اتصائیت ہیں او لشت ہیں یہ دھرتی ماتا کی کارن ہی ہے اور جب ہم کہتے ہیں اپنی جنب بھومی کو ہم سورگ بنائیں گے جنب بھومی کیا ہے جس دھرتی پر ہم نے جنب لیا اپنی جنب بھومی کو سورگ ہم بنائیں گے اور سب سے سچے دیش بھٹ بند کر دکھائیں گے ایسا بھاؤ جو ہے ہمارے اندر جو ہے صدا رہتا ہے اور ایک بات آپ کو اور بتاتے ہیں کہ ابھی نوراتری میں نوراتری میں ولایت کلا مہا نبی مہیہ میں کم لگے گا کم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کم کا میلہ الہاباد جاتے ہیں ہم ناسک جاتے ہیں ہر دعا جاتے ہیں تو ولایت کلا میں کم کا میلہ لگنا چالو ہو گیا یہ دیسرا سال ہے ابھی سنکھیا کم رہتی ہے اگر ہم اکیلے بھی رہتے ہیں تو میلہ ہی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ پنڈال بنا ہے آپ نہیں بھی آؤ تو بھی پنڈال ہی کہلائے گا تو ولایت کلا میں کم کا میلہ لگ رہا ہے تیسرا سال ہے آپ کو وہاں کچھ لے کے آنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ہم بتائیں گے کیا لانا پڑے گا اچھا جو ہم بانگائیں گے تو لائیں گے نا پکی بار وچن دینا پڑے گا ارے وچن دے تو تو کچھ بڑی چیز مانگ لیں ہم کم سے کم سب وصول لیں گے نو دن کا دس دن کا سب وصول لیں گے ٹھیک ہے آپ کو اپنی جنب بھومی کی ایک مٹھی مٹھی لانا پڑے گا کیا لانا پڑے گا اپنی جنب بھومی کی اور اگر دو جگہ کے لئے آئیں ماتائیں دو جگہ کے لئے آ سکتی ہیں کیونکہ ماتاؤں کی جنب بھومی اور ماتاؤں کی تپو بھومی تپو بھومی ہے ماتاؤں کی سسرال ماتائیں سسرال میں تبسیہ کرتے ہیں تو جنب بھومی کی اور تپو بھومی کی تو دو مٹھی مٹھی ہو گئی بشتو کلیان کے لئے آپ کی جنب بھومی کی مٹھی سے ہم ایک انوستان کر رہے ہیں نیرن بھومی جہاں جہاں سے مٹھی آئے گی اس مٹھی لانے والے کی ماتر بھومی بھی اتی پاون ہوگی ایک چیز اور مانگیں گے مانگ لیں دینا پڑے گا بھائی کیونکہ ہمارے ماتاؤں کنجوس ہوتے جا رہے ہیں دینے میں ٹھیک ہے وہ اپنے آس پاس کے پیرتھوں کا جل لاتر کے دینا ہے اتنا کم جل اور بٹی یہ لانا ہے آپ کو اور جس نے جس نے وہ جل اور بٹی لاتر کے ہمارے پاس بھیٹ کیا ہمارے پاس لاکر کے دیا اس کی جن بھومی بھی تیرتھ بنے گی ایسا ایسور کی پریرنہ ہے تو آپ بھی اپنی جن بھومی کو تیرتھ بنانا چاہتے آئیے اپن ایک ایک گیت پورا روز لیتے ہیں ایک ایک گیت لیتے ہیں روز پورا اور اس گیت کو پھر آپ لوگ سوزدہ کے لیے موبائل میں یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں یوٹیوب میں آپ لوگ باقی چیزیں دیکھتے ہیں بچے اپنے پتان چیزیں دیکھتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہمارے بالک ہر بالک بنے رام کشن بیٹی گائتی گنگا کیا ہے ہر بالک بنے رام کشن کتنی اچھی بات ہے اس میں زیادہ سمجھ